بسم اللہ الرحمن الرحیم باندھ مٹھی جیسا ہے اور ہر مریض ہر بندے کی ہر بچے کی جس کی جتنی مٹھی ہوتی ہے اُترا ہی اس کا دل ہوتا ہے اس کے بعد ناکس آگیا آجاتا ہے کہ دل انسانی دل کے کتنے کھانے ہوتے ہیں انسانی دل کے چار کھانے ہیں اوپر والا مساج ہوتا ہے اور نیچے والا بانہ تھرڈ پر نشمی ہوتا ہے ایک عصہ اوپر اور تین سے نیچے اوپر والا رائٹ آریکل اور نیچے والا رائٹ وینٹیکل اوپر والا لفٹ آریکل اور لفٹ وینٹیکل تو ٹوٹل جو ہے دو ادھر کھانے ہیں دو ادھر کھانے ہیں یعنی چار چیمبر ہوتے ہیں اور درمیان میں ایک جو ہے اس کی دیوار ہوتی ہے اس کو سپٹموار بولتے ہیں تو ٹوٹل اس کے کھانے چیمبر ہوگا چار ناکشٹ آگے آج ہیں کہ انسانی دل جو ہے اس کی اندرونی جب تیسکشن کرتے ہیں تو اندرونی سافت میں جو نا صاف خون ہے اس کا کس طرف ہوتا ہے اس کا نام کیا نا صاف خون کو یہ اکسیجنیٹڈ بلیٹ کہتے ہیں اور اس کا تعلق دل کے دائیں طرف ہے اور دائیں خانوں میں ہے اوپر والے جسوں کا یہ دیکھیں نیلی خون کی نالیاں ہیں گلو تو اوپر والے جسوں کا نا صاف خون جو ہے وہ سپیریئر وینہ کے وقع ذریعے دل کے اندر ہے داخل ہوتا ہے سپیریئر وینہ کے وقع کس طرح ہوتا ہے رائٹ سائیڈ پر اس کے بعد نیچے والا یہ دیکھیں نیلیاں تو یہ نیچے والا نا صاف خون یہ انفیریئر وینہ کے وقع ذریعے دل کے اندر داخل ہوتا ہے ناکشٹ آگے صاف خون جو ہے پورے جسم میں کس طرح سپلائی ہوتا ہے ساف کون جو ہے وہ کس طرف ہوتا ہے لیفٹ سائیڈ پہ ہوتا ہے تو لیفٹ سائیڈ میں جو ساف کون ہے ایوٹا کے ذریعے پورے جسم کو سپلائی ہے دیکھیں سرخ رنگ کا ہے یہ اوپر والے اسے کو جا رہا ہے یہ سرخ نالیاں ہیں یہ نیچے والے اسوں کو جا رہا تھا پورے جسم کو ساف کون ایوٹا کے ذریعے سپلائی ہوتا ہے ناکسٹ آگے جو ہے وہ فیپڑوں کی طرف جو کون جانا ہوتا ہے ساف ہونے کے لیے فیپڑوں کی طرف ساف ہونے کے لیے اوٹ نالیوں کا سسٹم ہے یعنی فیپڑوں میں جو ساف ہونے کے لیے کون جاتا ہے وہ جاتا ہے پلمنری آرٹیز کے ذریعے تو پلمنری آرٹیز کے ذریعے فیپڑوں میں ساف ہونے کے لیے دائیں طرف سے یہ دائیں طرف اٹیجمنٹ ہوتی ہے پلمنری آرٹیز کی اور دائیں طرف سے فیپڑوں میں جاتا ہے ہے آرٹیز کریے ذریعہ پلمنری تو فیپڑوں سے صاف ہوگا خون جو ہے وہ بہنی طرف آئے گا اور کس ذریعہ سے آئے گا یہ صرف ہے تو یہ ان کو بولتے ہیں کس طرف ان کا اٹیجمنٹ ہوتی ہے بہنی طرف تو یہ پلمنری وینز کے ذریعہ فیپڑوں میں صاف ہوگا خون سے فیپڑوں سے دل میں آ جاتا ہے نقص آگیا آتا ہے کہ دل کو بزاعت خود خون چاہیے اپنی زندگی برقرارت نکڑے تو یہ چھوٹی چھوٹی بریق ڈالیاں ہیں ان کو کرنری جو آٹیز ہیں ان کے ذریعہ کرنری یہ سرخ سرخ ہے تو کرنری آٹیز دل کو پورے جسم ہے پورے دل کو جو ہے سپلا ہی ہوتا ہے اور جو واپسی ہے اس کی بزاعتے خود دل کو وہ نیلی سی یہ کرنری وینز کے ذریعہ ہوتی ہے نقص آگے اس کے اندر ویلز ہوتے ہیں ایوٹک ویلز یعنی ایوٹا کے اندر ویلز ہوتے ہیں ان کی شکل حلال ہی ہوتی ہے چاند کی معنی دی ہوتی ہے اور تین ہوتے ہیں ایوٹا میں ایوٹک ویلز ہوتے ہیں تین ہوتے ہیں نقص آگے ہے اگر کے دی اندر ویلز ہوتی ہیں دائیں طرف جو بہلز ہیں وہ ہوتی ہیں آت ڈرائی کا سپی ڈ ویلز کا شد تین دل دئب ایوٹس کو جا تین کو بہی ہے تو بائی کس پیڈ والد آmonthمة کے در ہوتے ہیں یہ اس کی تقریبا نعم نڈی نہیں کے باتے Under未 نہ آگی ساری مجال فضالو جی فضالو جی آپ کو پتا دل جو دھو کام کرتا ہے یہ خومی سپلائی کرتا ہے پورے جسم کو اور ایک جو ہے وہ الیکٹک ایمپلس جو ہے وہ برین کی طرف چھوڑتا ہے یعنی جو ہم دینی لیا سے تو اس کو کرنٹ نہیں کہہ سبتے لیکن جو تو سائنٹیفک بنیاد پہ ہم کہتے ہیں الیکٹک ایمپلس کرنٹ چھوڑتا ہے تو ہر غورش کو تقریباً ساٹھ سے ستر لاکھ جو ہے وہ سیل ہیں ان تک جو ہے سپلائی بھی جانے ہوتی ہے بلڈ کی نیوٹریشن بھی جانے ہوتی ہے اور ساتھ روح بھی ہر سیل تک جانے ہوتی ہے تو روح اسی کے ذریعے ہارڈ کے ذریعے ہی کرنٹ روح جاتی ہے اور ہارڈ کے ذریعے ہی بلڈ جاتا ہے نقشت آگے آجیں تو اس کی شرکات اور سونڈز دو اس کی حرکات ہوتی ہیں دو ہی سونڈ ہوتی ہیں سکڑنا اور پھیلنا جب سکڑتا ہے تو پورے جسم کو خون جو ہے سپلائی ہو رہا ہوتا ہے جب پھیلتا ہے تو پورے جسم پر خون واپس ہی ہوتی ہے جس جو کہ آپ نے پڑا ہوا ہے بلڈ پیشر کی طریق بلڈ پیشر کی طریق دو ایک جامعہ ہوتی ہے جنرل کے خون دل کے سکڑنے اور پھیلنے پر خون کا زیادہ سے زیادہ دباؤ اور کم سے کم دباؤ بلڈ پیشر کی طریق پہ لاتا ہے آگے دو قسم ہیں سسٹالک پریشر اور ڈائیسٹالک پریشر کب پیدا ہوتا ہے جب دل کے سکڑنے پر خون کی نالیوں پر زیادہ سے زیادہ پریشر سسٹالک پریشر کہلاتا ہے اور دل کے پھیلنے پر کم سے کم پریشر ڈائیسٹالک پریشر کہلاتا ہے اس کے بعد آگیا جاتا ہے اس کی جو ہے ایوریج کتنی ہوتی ہے آپ کو پتہ ہے چار سٹیجز ہوتی ہیں عمر کی ایک فیٹس ہوتا ہے ایک بچہ ہوتا ہے ایک نوجوان ہوتا ہے اور ایک پوڑا ہوتا ہے بچے میں جو ہے وہ ایک سو پچیس سے لے کے ایک سو چالیس پچاس تک ہوتی ہے پار منٹ اس کی جو پلس اور ہارٹ ریٹ جو ہوتا ہے اور جو بچپن میں ہوتا ہے بچے میں وہ وان ٹوئنٹی فائیو کا قریب ہوتا ہے جو کہ نوجوان میں ہوتا ہے ہوتا ہے وہ سیونٹی ٹو پار منٹ ہوتی ہے آٹھ بیٹ اینڈ پلس اور جو بڑا پیم ہوتی ہے وہ ایٹی پار منٹ ہوتی ہے نیفٹ آگے آجیں کہ اس کی اہم ڈیزیز ہیں ہم ڈیزیز میں آپ کو پتا ہے سب سے پہلے گل کا سائز میں بڑھ جانا دو نام ہیں تین چار نام ہیں انلارزمنٹ آف ہارٹر انلارزمنٹ آف کاڈک اور کارڈیو مگیلی اور چوتھا نام ہے ہائپر ٹروفی اس کے بعد نیکسٹ آگیا ہے دل کا کام کرنا چھوڑ دینا کارڈک فیلیر یا ہارٹ فیلیر اس کے بعد اس کے ویلڈ کے امراض ہیں ہارٹ ویلڈ ڈیزیز آگے اس کی بیترتی بھی ہے ہارٹ بیٹ ہے اس کے بعد آگیا ہے یہ کاؤنٹ نہیں ہوتی اس کی سانڈ تو سسٹالک مرمر مرمر کے زمرے میں آتا ہے نیکسٹ اس کا درد ہوتا ہے جو کہ بائیں بادو میں آتا ہے چھاتی میں آتا ہے پسینہ آتا ہے دل کبھی سلو ہو جاتا ہے کبھی تیز ہو جاتا ہے اس کو کہتے ہیں انجائنا پیکٹورس اس کے بعد دل کا دڑکا ہے پیلپیٹیشن ہے اس کے بعد نیکسٹ آگے اس کے بعد نیکسٹ آگے اس کے یہ سی سی ایف ہے کنجسٹیو کاڈیو فیلیر ہے اس کے بعد رائٹ جو ہے آر وی ایف رائٹ وینٹیکل فیلیر اور لفٹ وینٹیکل فیلیر ایل وی ایف لفٹ وینٹیکل فیلیر یہ اس کے ہم امراض ہو گئے نفس اس کی ڈیاگنوز اس کے بعد ایکو ٹیسٹ ہوتا ہے اس کے بعد آگے انجیو گرافی ہوتی ہے اس کے علاوہ نیکسٹ آگے اس کے کارڈیکنزائمز ہوتے ہیں اور پی ٹی پرو تھرومبین ہوتا ہے اور ٹراپ ٹی ہوتا ہے یہ اس کے ٹیسٹ ہے یہ آپ کا آج بہلکٹر پورا ہو گیا آٹھ کے اثر کا اس کے پر رہے موسیقی